یہ تضاد کیوں؟ آسمان کے نیچے ہونے والے تمام واقعات میں سب سے زیادہ عجیب واقعہ یہ ہے کہ یہاں داداگری کی صلاحیت کا استعمال ہے مگر سنجیدگی کی صلاحیت کا کوئی استعمال نہیں یہاں شاطر آدمی اپنی پوری قیمت پا لیتا ہے مگر شریف آدمی کو یہاں کوئی قیمت نہیں ملتی ہر ایک کو خوش کرنے والی زبان بولنے والے کو یہاں خوب مقبولیت حاصل ہوتی ہے مگر جو شخص غیر مسلحت پرستانہ انداز میں بولے اور حق کو حق اور باطل کو باطل کہے اس کو یہاں کوئی عزت اور مقبولیت حاصل نہیں ہوتی یہ سب ایک ایسی دنیا میں ہو رہا ہے جو اپنی ذات میں بلکل بے عیب ہے جہاں درخت کمال کا ایک انتہائی خوشمنظر نمونہ بنے ہوئے کھڑے ہیں جہاں چڑیا اس کے سوا کوئی اور بولی نہیں جانتی کہ وہ حسن اور سلامتی کے نغمے گائیں جہاں سورج اور چاند صرف روشنی بکھیرتے ہیں ان کو تاریخی بکھیرنا اور اندھیرہ پھیلانا نہیں آتا جہاں ستارے صرف اپنے اپنے مدار میں گھومتے ہیں کوئی ستارہ دوسرے کے مدار میں داخل ہو کر وہاں اپنا جھنڈا گارنے کے لیے نہیں دوڑتا انسان اور بقیہ کائنات میں یہ تضاد دیکھ کر کچھ لوگوں نے کہا کہ یہاں دو خدا ہیں ایک نور کا اور دوسرا ظلمت کا کسی نے کہا کہ یہاں کوئی خدا ہی نہیں اگر کوئی خدا ہوتا تو دنیا میں یہ علل ٹپ نظام کیوں کر جاری رہتا مگر صحیح یہ ہے کہ موجودہ دنیا امتحان کی دنیا ہے مثالی دنیا اس کے بعد آنے والی ہے اور انسان کے سوا بقیہ کائنات اسی کا ایک ابتدائی تارروف ہے امتحان کا یہ لازمی تخاظہ تھا کہ انسان کو عمل کی پوری آزادی ہو اسی آزادی کا یہ نتیجہ ہے کہ کوئی شخص سیدھا راستہ اختیار کرتا ہے اور کچھ لوگ ٹیڑھے راستے پر چلتے ہیں مگر قیامت کے بعد جب مثالی دنیا قائم ہوگی تو وہاں وہی لوگ جگہ پائیں گے جنہوں نے موجودہ دنیا میں اس بات کا ثبوت دیا ہوگا کہ وہ مثالی انداز میں سوچنے اور مثالی کردار کے ساتھ زندگی گزارنے کی صلاحیت رکھتے ہیں بقیہ تمام لوگ چھانٹ کر اسی طرح دور پھینک دیے جائیں گے جیسے کورا کرکٹ سمیٹ کر پھینک دیا جاتا ہے مولانا وحید الدین خان کی کتاب خدا اور انسان